اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید پروگرام آپ کے خدمت میں حاضر You Asked For It ہر جمعی کے شام کو ویلنگ ویس کے فورم سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خواتی مزرات لازٹ ویک جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے جتنی بھی علمی درس گاہیں ہیں چاہے وہ سکول ہوں کالجز ہوں یونیورسٹیز ہوں یعنی کے کیمپسز وہاں پر بچے یا طالب علم لڑکیاں لڑکے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں مگر ایک اندوہناک خبر یہ ہے کہ ڈرگز کا استعمال وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے کیمیکل ڈیپینڈنس کیمیکل سبسٹنس ایبیوز جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں بلکہ معاشرے میں یہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل ملک کی باگدور سنبھالنی ہے اگر وہ ڈرگز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ایبیوز کا رشتہ ان کا ڈرگز سے یا الکول سے قائم ہو جائے گا تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے آپ جانتے ہیں کہ ویلنگ ویز ریہاب سینٹر اور صداقت لینک گزشتہ چالیس سال سے ڈاکٹر صداقت علی کی سربراہی میں لوگوں کی یہ جو منشیات کی آدات ہیں ان کو ریکووری کی طرف ڈی ٹاکس کی طرف ٹریٹمنٹ کی طرف اور سیرینٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے ڈاکٹر صداقت علی پچھلے ہفتے ایک ہفتہ پہلے یہاں کی بہت ہی ممتاز یونیورسٹی میں مدعو کیے گئے بطور اور ایز این ایکسپرٹ اون ایڈکشن سائکیٹری کے بچوں کا جو استعمال ہے یا روجان ہے ڈرگز کا اس کو کیسے کم کیا جائے یہ بات ڈاکٹ صاحب کے دل میں گھر کر گئی کہ کس طرح سے نہ صرف ہم انڈویجول مریضوں کا انڈور اور آوٹڈور ٹریٹمنٹ ویلنگ ویز لہور ہو کراچی ہو یا پھر اس کی برانچز مری میں یا اسلام آباد میں ہو نہ صرف انڈویجولی یہ کام کریں خاص طور پر نئی پود کے لیے ہم کچھ ایسا جو ہے وضع کریں ایک دھانچہ جس میں بچے جو ہیں وہ دور رہ سکیں ڈرگز سے یہ ہم نے کیا پچھلے ہفتے پروگرام آج کے پروگرام میں شریک ہے ہمارے ساتھ گفتگو میں ڈاکٹر صداقت علی سی ایو ویلنگ ویز ایڈکشن سائکیٹریس ساتھ میں ہماری اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں مس شمائلہ بطول ان کے ساتھ مس رنگشاہ خان اور ادھر سینئر کانسلر ندیم نور صاحب ہے اور مس آمنہ نواز بھی تشریف رکھتی ہیں جو کہ سائکولوجسٹ ہیں سجو ہم نے کافی تھورولی ہم نے بات چیت کی اور کافی ہم نے تھریش آؤٹ کیا مگر ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب ہم تبدیلی کی طرف لے کے جاتے ہیں چاہے وہ کوئی اچھے مقصد کے لیے ہو تو کچھ رکاوٹیں ضرور آتی ہیں اور تبدیلی یا آدات یا علتیں کہلیں آدات اگر اچھا ہے آؤٹکم والی چیزیں ہیں جو ہم روز مرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کوئی علت ہے جس کے برے نتائج نکل رہے ہیں تو اس کو تبدیل کرنے میں کچھ چھوٹی ہوئی اور کچھ سامنے آنے والی رکاوٹیں ضرور نظر آتی ہیں تو آخر آپ نے جو تجاویز دیں جس میں آپ نے کہا کہ یورین انیلیسز ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کا ایک بیلٹ ہونا چاہیے کہ کسی کا بھی ہم کر سکیں پھر آپ نے کہا کہ سادسہ جو ہیں وہ بھی وولنٹیر کریں تاکہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکے دوکٹر یہ کہنا آسان ہے مگر پیرنٹس کی اپنی کہ بھئی شاید ہمارے بچے کے اوپر اجزام تراشی ہو رہی ہے یہ کیوں کر ممکن ہوگا یہ چینج کیسے لائیں گے ڈاکٹر اجاز بات یہ ہے کہ چالیس سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اور مجھے اب شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم ڈرگ سے نجات دلاتے ہیں اس سے کئی زیادہ کئی گنا زیادہ لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پہلے تو معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ تھی لیکن اب یونیورسٹیز کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے جتنے لوگ معاشرے میں نشا کر رہے ہیں ہر روز نئے لوگ جتنے معاشرے میں نشا کر رہے ہیں پپولیشن وائز دیکھا جائے تو تعلیم اداروں میں یا یونیورسٹیز میں اس سے دگنے لوگ جو ہے نشے کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں ہونا تو اس کے برقس چاہیے تھا کہ یونیورسٹیاں بالکل نشے سے پاک ہوتی جو تعلیمی درسگاہ ہیں وہاں ایسے اسباق ملنے چاہیے تھے کہ طلبہ اپنی سٹریسز کو اور اپنے موڈ کی خرابی کو فطری طریقوں سے ٹھیک کرتے اور نیچرل ہائی حاصل کرتے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں تو مجھے بہت زیادہ شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جو ریہیب میں ہم کام کرتے ہیں انڈور کی بنیادوں پر یا آؤٹڈور کی بنیادوں پر وہ کام ہوں گر ہم کرتے رہیں گے تو معاشرے میں جو یہ حادثہ ہے یہ بہت بڑھتا چلا جائے گا تو ہمیں کوئی بڑے سکیل پر کام کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بھی میرے ساتھ تھے جب ہم ایک انیورسٹی میں طلبہ کو بتانے گئے کہ چرس کیا بلا ہے اور ہم نے جو مناظر دیکھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہم ایک محدود پیمانے پر کام کرتے رہیں گے تو نتائج کیسے نکلیں گے جب ایک کو آپ نشے سے نجات دلائیں اور دس اور نشے میں گرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں تو الٹیمیٹلی یہ کام جو ہے وہ نقابل برداشت ہو جائے گا یہ بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا سو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہم پہلے بھی ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں جیسے یہ جو لائف سٹیمنگ ہم کرتے ہیں فیس بک پر اس کے ذریعے ہماری ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہماری ایک ایک ویڈیو کے چھے چھے ملین ویوز ہو چکے سو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی اویرنیس سوسائٹی میں پھیل رہی ہے لیکن منشیات کے خلاف کام کرنے کے لیے جو بہت ہی بہترین جگہ ہے جہاں بہت ہی اچھے نتائج پیدا کیا جا سکتے ہیں وہ تعلیمی درس گائیں اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کچھ ایسے وائٹل بیہیوئر ہو سکتے ہیں جن سے قابل پیمائش نتائج سامنے آئیں جیسے کہ ہم نے بولا کہ روزانہ اگر دس طلبہ کا یورین چیک کیا جائے منشیات کے لیے اور اس کے نتائج کو پھر دیکھا جائے تو اگر یونیورسٹی میں دس ہزار طلبہ بھی ہوں تو روزانہ دس کا یورین چیک کرنا نہ تو کوئی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوگا اور نہ ہی اس کی منیجمنٹ میں کوئی بہت لمبے چوڑے پرابلم ہو جائیں گے کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور کمپیوٹر سے بیلٹنگ ہوگی اور صبح جو طلبہ یونیورسٹی میں آئیں گے بیلٹ کے ذریعے ان کو پتا چلے گا کہ وہ کون طلبہ ہیں جن کا آج یورین چیک ہوگا اور اس سے ہمیں پکا پتا چلنا شروع ہوگا کہ ڈرگ فری سٹوڈنٹس کون ہیں اور جو ڈرگ یوز کر رہے ہیں وہ کون ہیں اور ان کے ساتھ پھر ہم نے کیسے معاملات کو تیہ کرنا ہے اور انہیں بہتری کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اس کے لیے ہم بنیادی طور پر سنیری روئیوں کی بات کرتے ہیں سنیری روئیے وہ ہوتے ہیں جن سے بہت بڑے اور قابل پیمائش نتائج آتے ہیں ویسے لوگ سیمینار تو یونیورسٹیوں میں کرتے ہی ہیں ان سیمینارز میں منشیات کے خلاف آگاہی دی جاتی ہے اور زیادہ تر ان سیمینارز میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ڈرگ یوز نہیں کر رہے ہوتے جو ڈرگ یوزرز ہیں وہ ذرا سے دور ہی رہتے ہیں پرہیز ہی کرتے ہیں والدین کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے یا نیشنل میڈیا پہ بات ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں وہ یونیورسٹی کو ایک خطرناک جگہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بعض اوقات ایک ہر وقت ان کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ان کا بچہ کہیں یونیورسٹی جا کے کسی دوسرے لڑکوں سے کوئی بری عادت نہ سیکھ لے سو سکیر پھیلانے سے یا خوف پھیلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن جو سٹرکچرڈ پروگرام ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی ایسے رویے ڈیزائن کرتے ہیں سنیری رویے جن کو ہم کہتے ہیں اور ان پر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نتیجے کو نپا تولا جا سکتا ہے ہر روز ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اپنی منزل کے کتنا قریب یا کتنا دور ہیں سو جب ہم سنیری رویوں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہماری منزل قریب آنا شروع ہوتی ہے اور سنیری رویوں پر عمل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ پھر مختلف طریقوں سے دور کی جاتی ہیں جیسے لاسٹ ویک ہم نے پروگرام کیا تو بہت سے لوگوں نے فون کر کے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس سے طلبہ کہیں سڑکوں پر نہ آ جائیں یا طلبہ یونیورسٹی آنا ہی نہ چھوڑ دیں تو ہمارے ریونیو کا کیا بنے گا ہمارے یونیورسٹی کی پاپولیشن کا کیا بنے گا تو یہ اس سے تو پتہ نہیں اندر سے کیا نکل آئے گا کوئی پندورا بوکس تو نہیں کھل جائے گا تو اس طرح کی بہت ساری باتیں مجھ سے کی گئی تو میں نے بتایا کہ نہیں یہ کوئی مہم جوئی والا کام نہیں ہے یہ کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جس سے کہ ہم کوئی خرابی پیدا کریں گے اور اگر کوئی رد عمل پیدا ہوگا تو اس سے بھی بہتری سامنے آئے گی اور اگر ہم کارپٹ کے نیچے چیزوں کو پھینک کے خوش ہیں تو ہم زیادہ دیر خوش نہیں رہ سکیں گے سو اس طرح کی جو باتچیت ہے جو ہم نے آج شروع کی ہے وہ ہے سنیری روئیوں کے بارے میں جیسے کہ ایک سنیری روئیہ یہ ہے کہ دس طلبہ کا یا ایک فیصد جو پوائنٹ ون پرسنٹ جسے ہم کہتے ہیں دس ہزار میں سے جو دس ہیں وہ پوائنٹ ون پرسنٹ بنتے ہیں تو پوائنٹ ون پرسنٹ یعنی ہزار میں سے ایک طالب علم کا اگر ہم یورین چیک کرتے ہیں تو بہت زیادہ کوئی بچینی یا ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہو سکتا آجر ڈاکٹر یہ فرمائیے گا کہ اس کا رپل ایفیکٹ تو ہوگا جب یونیورسٹی میں یہ بات نکلے گی تو ظاہر ہے سب پریشان تو ہوں کہ وہ لوگ جو تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور ہوں وہ چیزوں کو منمائز ضرور کرتے ہیں تو ایک کوہرام سمجھ جانا یہ ممکن ہے اس پہ ہم صرف بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہیں جتنا کوئی موڈرن شہر ہے یا موڈرن گھرانہ ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپ کلش مہ باپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں لیکن درقیقت ایسا نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا جاتے ہیں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی کسی سے مہربانی مل جائے پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جولہ سا مسئلہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی اور اب یہ نیا فینومنہ ہے کہ پچھلے کوئی دس سال سے کسرس سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے جو پرینٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے اب یہ جو آرڈینری پرینٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے میں بار بار دوراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے یوٹیوب پہ جانا چاہیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے جس کی پچیس لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیزنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے میں بار بار دوراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے یوٹیوب پہ جانا چاہیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے جس کی پچیس لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو پانچ ہزار ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین کیا تعلیمی درسگاہوں میں نشے کی بڑھتی ہوئی افتاد خرابی پیدا کر سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں فیوچر پاکستان کا کسی طور پر ڈارک ہو سکتا ہے یہ بات دیکھنے میں سننے میں بڑی تکلیفتیں لگتی ہیں اور بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یورین انیلیسز کرنا چاہیے کہ کوئی ڈرگز کر رہا ہے یا نہیں تو اس سے کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک پروگرام ڈیوائس کیا تھا یا ایک دیا تھا پروگرام اس میں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ جو مشکلات مجھے لگتا ہے جو بچے کرتے ہیں ڈرگز ینگسٹرز ڈرگز کرتے ہیں کیا ان کے گھر کے ایسے مسائل ہوتے ہیں ان کی گھر میں کچھ ڈرگز کا یا الکول کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ اتنا ان سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ یوز ہو رہی ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کمپٹیشن اتنا ہے تعلیم میں بہتر مارکس لینا اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے نیند کو کمپرمائز کرنا کیا یہ سارا جو انوائرمنٹ ہے اس کا قصور ہے پیرنٹس کا قصور ہے آج کل کے بچوں کا قصور ہے ملینیلز کا قصور ہے یہ کہاں پرابلم ہے اور اس کو حل کرنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ گاورمنٹ ہیلپفل ہوگی یا جو ڈر اور خوف تعلیمی اداروں کا ہوگا کہ ہماری شرعہ جو ہے داخلوں کی نہ کم ہو جائے بچے نہ بھاگ جائیں میں ان موضوعات کو بھی ایڈریس کروں گا آگے چل کے لیکن میں ابھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم طلباء کو کہیں گے کہ آپ نے یورین دینا ہے اور جو پوائنٹ وان پرسنٹ ہوں گے یعنی ہزار میں سے ایک طالب علم کو جب کہا جائے گا تو اس سے کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوتا اور آپ اسے پھر موقع بھی دیں گے کہ اگر وہ آج یورین نہیں دینا چاہتا تو وہ کل یورین دے سکتا ہے لیکن آج وہ پھر کالج کو اٹینڈ نہیں کر سکتا اس کی ایپسنٹ مارک ہوگی اور اگر وہ تین دن بعد یا چار دن بعد یا پانچ دن بعد آکے یورین دینا چاہتا ہے تو جب تک وہ یورین نہیں دے گا تب تک وہ اپنا تدریسی سلسلہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بحال نہیں کر سکے گا اور وہ بے شک کالج کے اندر گھومتا پھرتا رہے لیکن وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا اور نیچرلی اس سے اس کے اوپر دباؤ آئے گا اور اگر پھر ایک ہفتے تک وہ یورین سامپل نہیں دیتا تو پھر اس کے والدین سے رابطہ کرنا ہوگا سو جب آپ محدود پیمانے پہ یہ کام کرتے ہیں اگر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ پر ڈے سامپلنگ کو تھوڑا شروع میں کم بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو مشکلات پیش نہیں آتی تو آپ پر ڈے سامپلنگ یورین کی وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ ایسے طلبہ جو کہ والینٹیئر کرنا چاہیں جن کا بیلٹنگ میں نام نہ بھی آئے اور وہ والینٹیئر کر سکیں تاکہ وہ اپنی نیک نامی میں اضافہ کر سکیں اور ایک الگ سے گروپ کی شکل اختیار کر سکیں کہ جو ڈرگ فری طلبہ ہیں تو جو والینٹیئر کریں تو ان کو ایک الگ سے امتیاز حاصل ہوگا کہ انہوں نے خود سے کہا کہ ہمارا یورین چیک کر لیں اور پھر کالج کے پاس ان کا ریکڈ ہوگا کہ وہ ڈرگ فری ہیں اور ان کو کسی طرح امتحان میں یا کالج کی سرگرمیوں میں کسی نہ کسی طرح ریوارڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کام کیا اور جب بہت سے طلبہ جیسے کہ اگر آپ یونیورسٹی میں اناؤنس کریں گے کہ جو لوگ بھی اپنا یورین سیمپل والینٹیئر کریں گے ان کو اس طرح آگے چل کے امتحان میں کچھ ریوارڈ ملے گا یا نمبر زیادہ ملیں گے یا ان کو کوئی کسی نہ کسی طریقے سے تھپکی دی جائے گی یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے انعام سے نوازا جائے گا تو اس سے مدد ملے گی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ٹیچرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا بیلٹنگ میں نام نہ نکالا جائے اور انہیں والینٹیئر کرنے کے لیے کہا جائے جو ٹیچر یورین سیمپل والینٹیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں اور آہستہ آہستہ پیچھے وہ باقی بچیں گے جو والینٹیئر نہیں کریں گے تو پھر ان سے ریکویسٹ بھی کی جا سکتی ہے سٹوڈنٹس بھی والینٹیئر کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کا بھی ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ والینٹیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سٹوڈنٹس اس بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پھر گفت و شنید کرنی ہوگی جسے ہم مشکل گفت و شنید کا نام دیں گے کیونکہ سٹوڈنٹس کے جذبات بڑھ کے ہوں گے اور وہ کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو کروشل کنورسیشن کرنے کے لیے پہلے سے بندوبست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم اس بات پر رد عمل دیتا ہے یا کوئی گروپ ایکٹیویٹی ایسی کرتے ہیں جس میں رد عمل دیتے ہیں تو پھر ان کے غصے کو یا ان کے ایموشنز کو کیسے ہینڈل کیا جائے اور عزت اور احترام سے کیسے اصرار کیا جائے کہ انہیں یہ کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بہت زیادہ رد عمل آ نہیں سکتا یہ تو یہی بات ہے ایسی ہی بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اولمپکس میں کھیل ہو رہے ہیں اور انتظامیہ نے کسی کو یورن سیمپل دینے کے لیے کہا ہے کہ آپ گیم میں حصہ لے رہے ہیں آپ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمیں آپ کا یورن سیمپل درکار ہے تو کرکٹ میں یا فوٹبال میں یا کسی بھی گیم میں جو منشیات یا پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز کا استعمال ہے تو آپ کے خیال میں اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ یورن سیمپل دیں تو وہ اس سے انکار کر سکتے ہیں اگر وہ انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھیل کی دنیا سے باہر ہو جائیں گے سو چونکہ ابھی تعلیم میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے تو اس لئے تھوڑا انوکھا ضرور لگ رہا ہے لیکن جب آپ رواج ڈالتے ہیں اور ایک سلاب کی طرح رواج نہیں ڈالتے آپ رینگتے رینگتے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ بہت کوئی زوردار کارنامہ اگدم انجام نہیں دینا چاہتے آپ حلچل نہیں مچانا چاہتے آپ نظام کو کچھ خراب نہیں کرنا چاہتے آپ مائل کرتے ہیں آپ قائل کرتے ہیں اور آپ بڑے عزت سے بات کرتے ہیں تو کامیاب بھی شروع میں کم اور بعد میں زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے ویسے تو جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس بھی اتراز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لئے بھیجتے ہیں تو آپ ان کے منشاعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں یا آپ ان کے ڈرگز کے بارے میں لیکن میرا نہیں خیال کہ زیادہ تر والدین اس خیال کے ہم ہی ہوں گے وہ تھوڑی بہت ان کو تشویش ہو سکتی ہے تھوڑی بہت شیم ہو سکتی ہے لیکن اندر سے دل سے وہ اس بات کو ایسا ہی محسوس کریں گے کہ یہ ان کے بچوں کی بہتری کے لئے ہو رہا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں اور ڈرگز استعمال کرتے ہیں یعنی سگریٹ پیتے ہیں چرس پیتے ہیں یا کوئی ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی تعلیمی مستقبل ہے نہیں اول تو ان کے گریڈز گرنے شروع ہو جائیں گے اور وہ ڈراؤپ آؤٹ ہو جائیں گے اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کے اپنے آپ کو کوئی کسی نہ کسی طریقے سے گریڈیویشن میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ عملی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ پیچھے ان کی جو تعلیم ہے وہ ٹھوس نہیں ہے اور ان کے جو روئیے ہیں وہ بھی ٹھوس نہیں ہے وہ ڈسپلنڈ نہیں ہے تو ایسے بچوں کا کوئی ویسے مستقبل ہوتا بھی نہیں اس کے علاوہ جو بچے ڈراغز نہیں استعمال کرتے وہ بھی سب کے سب اپنی منزلوں پر نہیں پہنچتے اور لائک فائک ہو کے دنیا میں کامیابیوں کے جنڈے نہیں گاڑتے ان میں بھی کچھ پسماندہ اور کچھ بہت امتیازی حصیت میں زندگی گزارتے ہیں لیکن ہم والدین جب اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اسمان پہ جگ مگائیں اور کامیابیوں کے جنڈے گاڑیں لیکن ایسا تمنا کرنے سے نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی سٹیک اولڈرز کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا اور یہاں سٹیک اولڈرز سے میری مراد یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے والدین ہے اور وہ خود طلبہ ہیں جو کہ یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے آتے ہیں اور کئی سال تک طالب علم ہونے کا ایک اڈوانٹیج لیتے ہیں کیونکہ طالب علم جب ہوتے ہیں تو ان کو والدین سے بھی بہت زیادہ انام و اکرام ملتا ہے شابش ملتی ہے چھے کپڑے ملتے ہیں پاکٹ منی ملتی ہے معاشرے میں بھی ان کی ایک عزت ہوتی ہے کہ یہ سٹوڈنٹس ہیں تو اس جو احزاز کے لیے انہیں کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے اور میں بتاؤں گا کہ ایک وائٹل بیہیوئیر تو یہ ہے کہ ان کا یورین سیمپل چیک ہونا چاہیے پھر اس کے نتائج کے مطابق ان کی مدد ہونی چاہیے کہ وہ اگر ان کے سامپل میں ڈرگ آتی ہے تو وہ کیسے انہیں مائل کیا جائے کہ وہ ڈرگ سے دور رٹنا شروع ہو جائیں اور دوسرا جو وائٹل بیہیوئیر ہے وہ ان کی اٹینڈنس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی یورین سیمپل نہیں چاہتا کہ اس کا چیک کیا جائے تو پھر اس کی اٹینڈنس سو فیصد ہونی چاہیے یعنی سب سے پہلے ہم ان طلبہ کو جن کی اٹینڈنس سو فیصد کے قریب ہے ہم ان کو یورین سیمپل سے مستثنہ قرار دے سکتے ہیں اور سیمپلنگ سے پہلے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ دو مہینے بعد یورین سیمپلنگ سٹارٹ ہوگی اور ان طلبہ کا یورین سیمپل شروع میں نہیں چیک کیا جائے گا جن کی اٹینڈنس نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا اس طرح کی کوئی ریزنیبل فگر ہوگی تو وہ بھی ایک وائٹل بیہیویت آپ کو سر ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ڈرگز کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ یوز کے لیے کر رہے ہوں وہ ہارڈ کور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہوں کہ وہ ایڈکٹس ہیں تو ان کی بھی اٹینڈنس وہ متاثر ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ پیرامیٹر آپ نے بزہ کیا ہے کہ ان کی یا تو سیمپلنگ ہوگی یا پھر اٹینڈنس ہوگی خواتین و عزرات اس پہ مزید بات کریں گے پلیز ہمارے ساتھ رہیے اس چھوٹی سی بریک کے بعد جتنا کوئی موڈرن شہر ہے یا موڈرن گھرانہ ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش مہ باپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی سمپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں لیکن درقیقت ایسا نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا جاتی ہیں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی کسی سے مہربانی مل جائے پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے یہ کچھ سائنس کا کلیا نہیں ہے یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت ملا جولہ سا مسئلہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی اور اب یہ نیا فینومنہ ہے کہ پچھلے کوئی دس سال سے کسرس سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے میں بار بار دور آتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے یوٹیوب پہ جانا چاہیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے جس کی پچیس لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو پانچ ہزار ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جتنا کوئی موڈل یعنی کہ ڈرگز فری زونز کیسے بنائے جائیں یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں کس طرح سے درسگاہوں کو زیرو ٹولرنس فور ڈرگز یہ رواج بزہ کیا جائے ڈرگ سب آپ نے فرمایا کہ اٹینڈنس کو ہم دیکھیں گے اور کون سے روئیے ہیں اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو زیادہ یورن ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اور ان کو کم ضرورت ہے دیکھیں جو ہی ہم کسی یونیورسٹی میں ایسے سٹرکچر کو لاغو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ابتدائی انتظامات میں تو کچھ وقت لگے گا تو شروع میں اناؤنس کر دیا جائے کہ جن طولبہ کی اٹینڈنس نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی تو وہ شروع کے سکس منس میں ایگزیمٹیڈ ہوں گے یورن سیمپلنگ سے لیکن جو لوگ کسی طرح کے خراب روئیوں کا مزارہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر یعنی کوئی کنڈکٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے کوئی ٹیچر سے کوئی دوسرے سٹوڈنٹ سے یا وہ طلبہ کو بلی کرتے ہیں یا کالج کی پراپرٹی کو نقصان پچھاتے ہیں یا وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں دس سے ڈسرپشن ہوتی ہے یونیورسٹی کے کام کاج میں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے یونیورسٹی رولز کو توڑتے ہیں تو پھر کمپیوٹر میں یہ انٹیلیجنس ہوگی صلاحیت ہوگی کہ ان کے بیلٹنگ میں آنے کے امکانات بڑھتے جلے جائیں گے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں کی جائے گی جس کا طلبہ کو پہلے علم نہ ہو کیونکہ اس پروگرام کی بنیادی ایک ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں طلبہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پہلے وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور اس میں ہم بلڈوز نہیں کرتے چیزوں کو اس میں ہم پہلے انہیں قائل کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو نقصان پچانا مقصود نہیں ہے آپ کو یونیورسٹی سے نکالنا مقصود نہیں ہے آپ کو تعلیم کے مقصد کے لیے اگر آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو اس مقصد کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے اور اس میں ہم یونیورسٹی کے اندر سموکنگ کو بھی چکے پاکستان میں ان لیگل ہے یونیورسٹیز میں سموکنگ کرنا تو یہ یونیورسٹی انتظامیہ کا ویسے بھی فرض ہے کہ اوورٹ سموکنگ جو یونیورسٹی میں لوگ کرتے ہیں تو یہ تو قانون کے ہی خلاف ہے پاکستان کے قانون کے خلاف ہے اس میں یونیورسٹی کی مرضی ہونے یا نہ ہونے کا دخل نہیں لیکن جب ہم یورین ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں شروع میں ہم اس میں چلیں سیگریٹ کو نہیں ڈالتے ہیں ہم پہلے چرس سے شروع ہوتے ہیں یا کچھ ڈرگز ہم ایسی بنا لیتے ہیں کوئی ایک درجن کے قریب کے جو ڈرگز آف کومن یوز ہیں یعنی منشیات کے زمرے میں آتی ہیں جس میں سب سے اہم ڈرگ جو منشیات کے زمرے میں آتی ہے اور گیٹوے ڈرگ ہے وہ چرس ہے اور الکوہل کا معاملہ بھی بلکل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے سو ہم جب یونیورسٹی میں یہ پروگرام لاغو کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہم نے کوئی اندہ دھند کام نہیں کرنا ہوتا ہم نے ذہانت کو مدر نظر رکھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی بہتری لانی ہوتی ہے تھوڑی یہاں تھوڑی وہاں جب بہتری آتی ہے تو ہم چاہ کیا رہے ہیں ہم یونیورسٹی کو ڈرگ فری چاہ رہے ہیں ہم ڈرگ فری کیوں چاہ رہے ہیں وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر یونیورسٹی میں ہم جو کچھ بھی کریں اگر ہم ڈرگ کرتے رہیں گے تو وہ باقی سب کچھ بیکار ہو جائے گا اگر آپ کسی نہ کسی طور گریجویشن کر بھی گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وائلڈلی امپورٹنٹ چیز ایک طالب علم کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ ڈرگ فری ہو اگر وہ ڈرگ فری نہیں ہے تو پھر وہ چاہے جو بھی چھلنگے لگا کے دکھا دے جو بھی کارنامے کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی ڈرگ فری ہو اس پہ کنسنسس ہے کہ تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈرگ فری ہوں یونیورسٹی انتظامیہ چاہتی ہے کہ ان کے ہاں سٹوڈنٹ جو ہے ڈرگ فری ہوں اور زیادہ تر طلبہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا محول جو ہے ڈرگ سے پاک صاف ہو اور ایک محدود طبقہ جو کہ ڈرگ کے ساتھ اپنا شغل کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ ایڈکٹ نہیں بھی بنتے تو پسماندگی کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ضروری فکریں بھی نہیں ہوتی جو کہ ہمیں زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں کہ امتحان نزدیک آ رہا ہے تو ہم اسے توجہ دیں ہم سیریسلی اس کو پڑھائی کی طرف اپنے آپ کو اپنی توجہ کو محبزل کریں تو جب ہم یہ چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے اور پھر ہم یہ کوئی ایک دن میں یونیورسٹی کو ڈرگ فری نہیں کرنا جاتے ایک مہینے میں نہیں کرنا جاتے ایک سال میں بھی پانچ سال کی مدت ہے لیکن پانچ سال کے بعد یک دن ایسا نہیں آئے گا کہ یونیورسٹی ڈرگ فری ہوگی آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گی پھر ہمیں ان طلبہ سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے کہ جو پوزیٹیو ڈیوینس میں ہیں اور ان سے سیکھ کے ہم ان طلبہ کے ساتھ بھی بہت کام کر سکتے ہیں جو نیگٹیو ڈیوینس میں ہیں نیگٹیو ڈیوینس کا مطلب ہے جو پٹری سے اترے ہوئے ہیں اور ڈرگ میں گئے ہوئے ہیں تو اسی یونیورسٹی میں کچھ سٹوڈنٹ اگر ڈرگ میں گئے ہوئے ہیں تو اسی یونیورسٹی میں بہت سٹوڈنٹ اسی محول میں رہتے ہوئے وہ ڈرگ فری ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈرگ فری ہیں اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ ایسا کیا کر رہے ہیں خفیہ خفیہ جو کہ ہم جان لیں اور پھر اپلائی کریں ان سٹوڈنٹ پہ جو کہ ڈرگ میں اترتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اندھیروں کے حوالے کر رہے ہیں اور تعلیم سے دن بر دن دور ہوتے جا رہے ہیں سر یہ جو آپ کے دائیں طرف والے ہیں جن میں شمائلہ بھی ہیں یہ positive deviance میں اور جو ادھر ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہوں گا تو یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوال سوال اور کیمپس کے حوالے سے جو ڈیلیور کرے گا اس پروگرام کو جیسے آپ نے بتایا کہ سٹوڈنٹ سے بات کرنا بہت انٹیلیکچول وے میں ان کو ایجوکیٹ کرنا اس سارے پروسس کے حوالے سے یہ کون کنڈکٹ کرے گا نیچرلی جیسے یونیورسٹیز میں بہت سے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ایک ڈیپارٹمنٹ کرنا پڑے گا ڈیپارٹمنٹ بنانا پڑے گا یا پھر پہلے سے جو ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کے حصے ذمہ داریاں بانٹ کے لگائی جائیں گی پھر کوئی انچارج بنانا پڑے گا اس پروگرام کا جو جواب دے ہو اور جو شروع میں بینچ مارکنگ ہو سکے کہ ابھی صورتحال کیا ہے اور چھے مہینے میں کیا ہونی چاہیے اور سال میں کیا ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم اپنے کارکردگی کے نتائج کو جانچ نہیں سکتے تو یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا اگر ہم ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں کوئی سیمینار کرنا چاہتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ اس سیمینار کی کچھ جلکیاں دکھانا چاہتے ہیں اور نتائج کو میئر نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسے پروگرام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ سائنس نابطول میں یقین رکھتی ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہو اس کی کوئی ایویڈنس ہو اور جو تبدیلی یا نتائج ہم بھرپا کریں ان کو ہم دکھا سکیں کیونکہ اگر ہم نتائج کو دکھا نہیں سکتے اور ہم ہائپ کریئٹ کرتے ہیں تو تبدیلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو خواہش کرنے سے آ جاتی ہے جو کہنے یا سوچنے سے آ جاتی ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں یا دوسروں کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں تو یہ ذرا مشکل کام ہے ہم لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں وقتی طور پر وہ بدل بھی جاتے ہیں لیکن پھر واپس اپنے پرانے رویوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں میں انفلونس کی بات کر رہا ہوں جو لانگ ٹرم نتائج پیدا کرے اور لانگ ٹرم نتائج جب پیدا ہوں تو ان کو ہم ناب طول کر محفوظ کر سکیں دکھا سکیں اور دوسری جگہ پھر ہم ریپلیکیٹ کر سکیں یعنی جب ایک جگہ کوئی کام کامیابی سے ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کو اور بھی کامیابی سے کیا جا سکتا ہے دنیا میں بے شمار جگہوں پر پچھلے پچاس سال میں ایسے مارکت الارا پروگرام چلے جیسے تھائی لینڈ میں ایڈز کے خلاف جو پروگرام تھا وہ ڈاکٹر پتھاکرن کا ایک پروگرام تھا جو کہ ایسا ہی پروگرام تھا جس میں بڑے ناب طول کے انداز میں ایڈز کا خاتمہ کیا گیا جو کہ خدشہ تھا کہ وہاں سے ایڈز انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ پھیل جائے گی اب تھائی لینڈ میں ایڈز کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور جس سے دنیا بھی محفوظ ہوئی ہے سو جب ہم سائنٹیفک پروگرام کے تحت کام کرتے ہیں تو جن ایریاز میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کامیابی ملتی ہے پھر اس کامیابی کو دوسری جگہ ریپلیگیٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایک یونیورسٹی میں کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے تھوڑی اصلاح کر کے تھوڑی حکمت عمری بدل کے ہم بہت اچھے نتائج پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو بیچ میں مشکلات آتی ہیں جیسے طلبہ رد عمل دیتے ہیں وہ خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سامنے یا در پردہ مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ایسے کروشل مومنٹس کا سامنا ہو جاتا ہے ہمیں ایسے لمحات سامنے آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ریزسٹنس جب آتی ہے تو ہمارے کمزور لمحات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی اپنی پیس کو تھوڑا سلو کر کے کبھی اپنے کام کاج کو کوئی بہتر شکل دیکھ کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کنسسٹنسی اس میں بہت ضروری ہوتی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ جب ہم سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پیس کو سیف لیمٹس میں رکھتے ہیں جب جیسے اگر آپ موٹر ویب پہ جا رہے ہیں اور آپ اگرچہ کافی تیز رفتار سے جا رہے ہیں پر ہر دم آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ آپ کا جو دیر سے پہنچنا بہتر ہے تو اسی طرح یونیورسٹیز میں اگر ہمیں ریزیسٹنس کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں اگر ہمیں ریزیسٹنس نہیں ملتے تو ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا تیز کر سکتے ہیں اگر بیچ میں کوئی برا مانتا ہے تو ہوں کہ یونیورسٹیز میں جا کے وہ طلبہ سے خطاب کریں اور انہیں اس پروگرام میں آگے بڑھنے کے لیے کہیں سو یہ ایک پروگرام ہے جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ خرچ بھی نہیں آنے والا اور سب لوگ اس سے متفق بھی ہیں کہ یونیورسٹیز کا محول درگ سے پاک ہونا چاہیے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پروگرام کو جس کو ابھی ہم اور بھی تھوڑا ایکسپلین کریں آگے تو اس پروگرام میں کوئی ایسی کوئی مسئیبت نہیں ہے کہ جو رستے میں آجائے اور ہمیں بھاگ کے واپس ڈر کے لوٹنا پڑ ہم مزید بات بھی کریں گے اور تاکہ یہ جو نتائج ہیں یہ اس جانب جا سکیں جس کی نشاندہی آپ کریں خودین وزرات رائیٹ آفٹر بریک we will talk about it شہر ہے یا موڈرن گھرانہ ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپ کلش ماں باپ کے درمیان میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں لیکن درقیقت ایسا نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلا نہ جاتے ہیں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی کسی سے مہربانی مل جائے پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جولہ سا مسئلہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو تکلیف لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں ٹریننگ ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ اس کو کیا جواب دینا ہے میں بار بار دور آتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے یوٹیوب پہ جانا چاہیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے ہمارا پیج موجود ہے جس پچیس لاکھ سے زیادہ لائک ہیں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر پانچ ہزار ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفتم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جتنا کوئی موڈر تعلیمی درسگاہوں میں کس طرح سے ڈرگز کو ختم کیا جائے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں یہی آج کا مباحث ہے جب بھی ہم کسی منزل کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک پٹڑی پہ اگر ہم چلیں سیدھے راستے پہ چلیں تو منزل تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ اس راستے پر چلتے ہوئے اور بھی بہتر حکمت عملی لے کے آتے ہیں تو پوزیٹی پہ کام کرتے کچھ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں نیگٹیویٹی میں چلے جاتے اس پہ بات کریں گے ندیم نور صاحب کوئی آپ سوال ہے کوئی آپ کے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آرہا تھا جب ریزسٹنس اور اس نئے پروگرام یا چینج کو لانے کے حوالے سے جو متوقع ریزسٹنس ہے اس کی بات ہو رہی تھی سوال میرے ذہن میں یہ تھا جو کہ یونیورسٹی میں ڈرگز کے معاملات میں ظاہر ڈرگز کہیں سے آتی ہیں کچھ لوگوں کو سپلائی کی جاتی ہیں شوگل سے کرتے ہیں اور اپنے ڈرگ ڈیوز کو سہارا دینے یا فائننشل اپلیفٹ دینے کے لیے دوسرے لوگوں میں بھی ڈرگز کا توفہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو سٹیکس تو بہت آئے ہیں لیکن سر یہ بھی بتائیے کہ اس معاملے کو جو شوگل سے لے پورا پروسس ہے جو کرائم تک چلا جاتا ہے اور یہ کتنی تکلیف دے بات ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹویشنز جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سوارنے کے لیے جاتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ کرمینالیٹی کا اور ہارڈ کر کرائم کا شکار ہو جائیں تو اس معاملے پر ہماری رہنمائی کریں دیکھیں یہ جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے بار چھلیوں پہ منشیات لگا کے تو بیچی جاتی ہیں یا کلفیوں میں منشیات یا ٹوفیوں میں منشیات کوئی باہر سے آکے بیچتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ آپ درگ کر لیں فری میں کر لیں شگل میں کر لیں اور وہ اس طرح کبھی کبھا درگ کرنے لگتے ہیں پھر ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے پھر ان کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کو ہم اڈکشن کہتے ہیں اور وہ اندہ دن ڈرگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس دوران ان کے جو فینینشل ریسورسز ہیں وہ بلکل ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اور لوگوں کو اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں پھر وہ اپنے لیے ڈرگ جو خریدتے ہیں وہ ایکچلی ان کو اس وجہ سے ملتی ہے کہ یہ ڈرگ بیچ کے آپ اپنا حصہ نکال لیں اور باقی بیچ کے ہمیں آپ سرمایہ مہیا کریں سو آہستہ ایسے جو ڈرگ ڈیلر سٹورنٹ ہیں وہ اس ایکٹیویٹی کو یا تو پرمننٹ پنا لیتے ہیں اور یونیورسٹی سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور سوسائیٹی میں یہی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور بڑے کرائمز میں حصہ لینے لگتے ہیں یا پھر وہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ہی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نشے کا دندہ بھی جاری رکھتے ہیں دوسروں کو نشے کی بیماری بھی لگاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے گریجویٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں سو یہ جو سائیکل ہے جو شغل سے شروع ہوتی ہے پھر عادت بنتی ہے پھر ایڈکشن ہوتی ہے اور پھر ڈرگ ڈیلنگ تک جاتی ہے تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہمیں کہیں نہ کہیں سے بریک کرنا ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو سائیکل کی طرح کام کرتی ہیں اور ہمیں اگر ان کو بریک کرنا ہوتا ہے تو اس کے کمزور حصے کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے جب اس کو ہم آسانی سے بریک کر سکے جیسے کہ جو شغل کرنے والے طلبہ ہیں اگر بیلٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ یورین ٹیسٹنگ ہوگی اور ان کا نام نکلائے گا اور جو نام نکل آتا ہے تو پھر یہ دسکور ہو جاتا ہے ابھی اس سٹیج پہ شغل کر رہے تھے تو اس سٹیج پہ اگر ہم سائیکل کو توڑ دیں تو یہ بیسٹ ہے جس کے لیے لانگ ٹرم ایفرٹ جاری رہتی ہیں لیکن چونکہ یونیورسٹی میں طلبہ ہوتے ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ خیر خبر رکھتی ہے کہ طلبہ میں کس قسم کے صحیح یا غلط رجحانات پروان چاڑ رہے ہیں اور اس کا بقیدہ ایک نظام ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی جسوسی نظام ہوتا ہے جس سے طلبہ کے ڈانڈے باہر کن لوگوں سے ملتے ہیں اور کون سے غلط کام ہے جس میں طلبہ حصہ لے سکتے ہیں تو یہ ساری ایک ریپورٹ یونیورسٹی کے پاس ہوتی ہے حکومت کے پاس ہوتی ہے اور انہی ریسورسز کو جو یہ پتہ رکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کوئی غلط ایکٹیویٹیز تو نہیں کر رہے کوئی گروپ بندی تو نہیں ہو رہی کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے جو کہ مملکت کے خلاف ہوں یا ان کی اپنی تعلیم کے خلاف ہوں یا اپنے ان کے استحقام کے خلاف ہوں تو اسی نظام کو پہ ان کے ساتھ سخت ہاتھوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جا سکتا ہے حکومت کے لیول پہ جس علاقے میں یونیورسٹی ہے اس علاقے میں کوئی تھانہ بھی تو ہوتا ہے تو اس تھانے دار کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے انگریز کا جو یہ نظام تھا تھانہ سسٹم اس میں ہر تھانے کی حدود میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تھانے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے سو یونیورسٹی جہاں بھی واقعہ ہے اس کے اندر جو بھی ڈرگ ڈیلر ہیں طلبہ کے روپ میں ان کے ساتھ تو ایک تھوڑا بہت کریک ڈان کی سیچویشن ہونی چاہیے جو کہ یونیورسٹی نہیں کر رہی بلکہ شہر کی انتظامیہ کر رہی ہے اب بیچ کے جو دو لوگ ہیں جن کو عادت ہے اور جن کو اڈکشن ہے ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور بیلٹنگ میں ان کا نام زیادہ پروبیبلیٹی کے ساتھ آسکتا ہے جو ڈرگ ڈیلر ہیں ان کے والدین سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ان کو لوپ میں لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں چھپن چھپائی میں کچھ نہیں رکھا ہر کوئی اپنے بچوں کی بہتری چاہتا ہے بشرتے کہ ہم عزت سے ان کے ساتھ معاملات کو تیہ کریں اور طلبہ کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ لوگ مل سکتے ہیں اور عونریبل طریقے سے بات کرتے ہوئے کیونکہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے نشہ کریں سو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیاں روشنیاں پھیلانے کی جگہ ہے تو پھر تو یہ سب کچھ ہمیں ضرور کرنا ہوگا اور اس میں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پھر طلبہ آئیں گے نہیں تو یہ بلکل غلط کیا آ رہا ہے یہ فیر سے آپریٹ کرنے والی پولیسی ہے جس یونیورسٹی میں بھی یہ کام شروع ہوگا آنے والے داخلوں میں ان کو ترجیح دیں گے والدین کیونکہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں میں آ رہا ہے کہ جب ہم اس طرح کا کیمپسز کو فری کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ ہمیں لگتے ہیں کہ ایڈکشن میں ہے یا ایڈکشن کے قریب ہیں تو کیا اس کے لیے کیا سجیشنز ہوئیں گی ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف رفر کیا جائے گا یا ان کے لیے کیا مینجمنٹ ہوئے گا ٹریٹمنٹ کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے لیکن حقیقت میں آج کل بہت آسان ہے لوگوں کو یعنی اپروچ پرو ایکٹیبلی کریں یعنی اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈرگز کی طرف جائیں ہی نہ تو جیسے وہ اپنے بچوں کو بچپن میں حفاظتی ٹی کے لگواتے ہیں تو یونیورسٹی جانے سے پہلے پہلے ان کی تھوڑی بہت کانسلنگ ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی میں جا کے یہ پٹ فالز اور ٹریپس ہیں اور آپ کیسے اپنی سٹریس مینج کریں گے پڑھائی کا بوجھ کیسے مینج کریں گے ذہنی طور پر جو آتا ہے اور آپ نے کن سرگرمیوں کو ترجیح دینی ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے فیزیکل ایکٹیویٹی کو کس قدر جاری رکھنا ہے اور کیسے آپ نے نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا آٹھ گھنٹے کی ٹھوس نیند جو ہے طلبہ کے لیے لازم ہے ادر وائز وہ ایسے ڈیل کرنا ہے یہ بہت اہم ہے اور والدین کا بچوں کے ساتھ جو تالمیل ہے جو کروشل کنورسیشن ہے وہ چلتے رہنا چاہیے کیونکہ والدین ہی وہ ریسورسز مہیا کرتے ہیں جو بچوں کے کام آتے ہیں وہ ان کو پہننے کے لیے کپڑے کھانے کے لیے بہترین غزہ رہنے کے لیے ایک سہولت والا گھر ٹرانسپورٹیشن اور تعلیم کے اخراجات دیتے ہیں تو میرا خال ہے کہ انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ یونیورسٹی جانے کا مقصد کیا ہے اور والدین کو اپنی بات ایک بہت ہی پولائٹ طریقے سے لیکن بار بار کہتے رہنا چاہیے والدین اگرچہ یہ پالسی کرتے ہیں کہ مہینہ دو مہینے خاموش رہے اور اس کے بعد پھٹ پڑے اور اس کے بعد نرازگیاں ہو گئی پھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی اور اس کے بعد پھر دو مہینے کوئی نہیں پوچھنا تو جیسے روزانہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلیوین پہ جو پرادکٹس ہیں جو سو سو سال سے پرادکٹس مارکیٹ میں ہیں ان کی بھی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جی تو یہ آپ سمجھ لے کے ہمیں اپنے بچوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے ہر روز کرانی چاہیے پر یہ یاد دہانی مختصر ہونی چاہیے کوئی لمبی تقریر جو ہے وہ عام طور پر بچوں کو پسند نہیں آئے ڈاکٹسر ٹیلیویزن پہ اور اب سوشل میڈیا پہ بھی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں اب کوئی ایسی پرادکٹس ہوتی ہیں یا کوئی ایسی کیمپین ہوتی ہے جس کے مطالق لوگوں کا شعور اتنا نہیں ہوتا یا کوئی پرادکٹ جو ہے تو یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں یہ کس طرح سے تحریک پیدا کی جائے سٹوڈنٹس میں کہ یہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے جو ہماری زندگیوں کو خراب کر سکتی ہے اور پھر تعلیمی اداروں میں بجائے ریزسٹ کرنے کہ وہ اس کے حامی ہو جائیں کہ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے تو یہ تحریک کیسے پیدا کی جائے اور ان میں مہارتیں کیسے لائے جائیں اس پہ خواتین و حضرات ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں لیکن بعد ازنا جب وہ ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی لیکن پھر بہت فساد ہوا بہت گڑ بڑ ہوئی بہت شور شرابہ ہوا ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے سو چار نقاط ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نقاط کو ہم فالو کریں ازبر کر لیں اور اپنی امانیات کا حصہ بنا لیں کیونکہ جن چیزوں کو ہم امانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں بلیف بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کوئی دور آئے نظر نہیں آتی پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے اچھے یا برے اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلیٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم باتچیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ باتچیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی آپ نے نتائج بھی کر دیے آپ نے وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتے ہیں تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں تو یہ چار نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے یہ طاقت چیزیں آتی اور جاتی ہیں کسی زمانے میں ٹیل فون کا استعمال ہوا کرتا تھا جو ایک جگہ پہ ہوتا تھا ڈائل ہوتا تھا اس کے اوپر اب موبائل فون آ گیا اسی طرح سے ایک تحریک تھی جس کو ہپیز کہتے تھے اور یہ بڑے اپنے طرف سے ذرا ہٹ کے ان کا سٹائل تھا بال بھی لمبے ہوتے تھے ان میں سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی یہ کنونشنل طریقوں سے نہیں بلکہ نئی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان میں ڈرگز کا بھی استعمال ہوتا تھا ڈاکٹر کس طرح سے یہ احساس بیدار کیا جائے یہ تحریک کو بیدار کیا جائے کہ یہ باقی جو ہیں سٹوڈنٹس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور پھر نہ صرف تحریک جو ہے اس کو بڑھاوا دیے جائے بلکہ ان کو طریقے بھی سکھائے جائیں مہارتیں بھی ان میں آ جائیں کہ کس طرح سے ڈرگز سے دور رہنا ہے اور یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ یہ بحث چلتی ہے کہ مرگی پہلے آئی تھی کہ انڈا پہلے آئے تھا تو تحریک پہلے چاہیے مہارتیں پہلے چاہیے اچھا اس پروگرام میں یہ جو پہلے ہم ان دو باتوں پر توجہ دیں گے کہ تحریک اور ہنرمندی کیسے اور ہنرمندی پہلے کہ تحریک پہلے تو یہ وہی بات ہے انڈا پہلے کہ برگی پہلے دونوں چیزوں کا احتمام ہمیں ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ویل ہو تو سکل بھی ہو اور یہ جو موٹیویشن ہے یہ اندر سے بھی پیدا ہوتی ہے اور باہر سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے کسی شخص میں تمام ایڈورٹیزمنٹ جو آپ ٹیلیویین سے دیکھتے ہیں وہ باہر سے موٹیویشن ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ ہم جا کے وہ پروڈکس کو خریدتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے اندری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں دکان دکان پوچھتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے یا تحریک کی بات ہے تو وہ اس وقت موجود ہے آپ ہر تیسرے دن سنتے ہیں کہ کوئی مشیر یا وزیر کہتا ہے کہ جیسکولوں میں کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں نشے کی بہت وبا ہے اور ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد چند دن بعد پھر یہ تحریک جو ہے تھوڑی نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا کہ یہ بلیوں کے گلے میں گھنٹی کون مانگتا ہے ٹھیک تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے جو یہ سارا پروگرام ہے اس میں تحریک کبھی پہلے زیادہ ہوگی پھر بعد میں کم ہوگی پھر اسے ہم بڑھائیں گے پھر کم ہوگی پھر ہم بڑھائیں گے تو جب بھی ہم انفرادی طور پر بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نشے کی بیماری سے نجات میں تو شروع میں ان کی بڑی تحریک ہوتی ہے پھر چند دن بعد ہم دیکھتے ہیں تحریک تھوڑی نیچے جاتی ہے تو پروفیشنل کے طور پر ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ان کی تحریک کو دوبارہ بڑھا دیں ان کی موٹیویشن کو بڑھا دیں یعنی وقفے وقفے سے ان کی گرتی ہوئی موٹیویشن کو ہمیں اوپر اٹھانا ہوتا ہے امید دلا کے اور رستہ دکھا کے اور ہنرمندی کی مدد سے اور جو سکلز ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا کیسا ہے کہ اگر کسی طالب علم کو کہا جائے گا کہ جی آپ نے یورین چیک کرنا ہے آج اپنے سامپل دینا ہے تو وہ سکتا ہے لڑنے پہ امادہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ آرائی کرنا چاہے وہ اپنے ساتھ دو چار پانچ ایسے طالب علموں کو ملا لے تو آپ نے اس کی کوئی گردن نہیں دپوچنی آپ نے اسے پیغام دینا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ آپ آج یورین دینا چاہیں تو آج دے دیں دو گھنٹے میں دینا چاہیں پرسوں دینا چاہیں چار دن بعد دینا چاہیں تو یہ ہے طریقے کا جو آپ کے ہاتھ میں آئے کہ پھر وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک اور کلاس بھی اگر وہ زبردستی اٹینڈ کرنا چاہے تو آپ زور زبردستی نہ کریں پھر اس کو بیٹھنے دیں لیکن اس کو یادہ نہیں کرا دیں کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کالج آنے چھوڑ دے سکول آنے چھوڑ دے ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلیر لائن تو کم از کم اختیار کر لی کہ اس کو ڈرگز چاہیے یا اس کو تعلیم چاہیے کیونکہ جو بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز کے لیے زیادہ خواہش مند ہے اور تعلیم کے لیے بلکل خواہش مند نہیں ہے تو پھر اس کے جسے کہتے ہیں بھروپ میں سے روپ تو سامنے آ گیا نا اس کا تو ہم نے نہیں اسے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی نہیں آنا ہم نے صرف یورین سیمپل مانگا ہے اور جب اگر یورین سیمپل پوزیٹیو بھی آئے گا تو ہم بڑے پیار سے محبت سے اس کو رستہ دکھائیں گے کہ اب آپ کا جو یورین سیمپل پوزیٹیو آیا ہے تو اس کو دوبارہ نیگٹیو یورین سیمپل میں کیسے کب اور کتنی دیر میں بدلا جا سکتا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے بدلا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک پروپر طریقے کار ہے جس پہ عمل کیا جائے گا تو یہ بینے ہی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی رہیں گی کہ موٹیویشن کو بڑھائیں گے پھر آپ کو لگے گا کہ خالی موٹیویشن بڑھانے سے کام نہیں ہوتے آپ کو سکلز بھی اوپر لانی پڑیں گی ان سکلز میں جو باتچیت کی سکل ہے وہ بڑی اہم ہے آپ نے کروشل کنورسیشن کرنی ہے آپ نے لوگوں کی بستیاں نہیں کرنی اور گھروں میں بھی ہمیں کروشل کنورسیشن کرنی ہوتی ہے جب کسی بچے کے تعلیمی مسائل ہوتے ہیں یا ڈرگز کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ جس کا ڈرگز کا ایشو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو موڈ ڈس آرڈر ہے اور جس بندے کا موڈ ڈس آرڈر ہے تو آپ اس کے ساتھ محتاطوں کے بات کریں گے کیونکہ جو بندہ پہلے ہی اپنے موڈ اور مزاج کے ہاتھوں بہت بچین اور پریشان ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ رسک نہیں لیں گے کہ بات چیز سے ہاتھ اپائی کی طرف آپ چلے جائیں اور آپ ضروری نہیں کہ آج ہی سارا کام کر لیں آپ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پر آپ پرسسٹنٹلی وہ کام کرتے رہتے ہیں سو آپ یہ دو پہلو جو ایک بڑے اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں کہ آپ کا جوش جذبہ قائم رہے آپ کی موٹیویشن قائم رہے اور آپ کو طریقے کار آتا ہو آپ کو روڈ میپ پتہ ہو اور آپ تحمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں اور آپ کو ہنر مندی کے تقاضوں کا بھی پتہ ہو آپ کو مسلط کا بھی پتہ ہو اور آپ لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگائیں اور آپ دوستانہ روئیوں کے ساتھ آگے بڑھیں لیکن دوستان روئیوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اصل گول جو ہے وہ اس کو بلکل بھول جائیں اسرم شاہ سوال ہے کہ کیا آپ انٹیسپیٹ کرتے ہیں ان فیملیز کی طرف سے جنہیں شاید پتہ ہے کہ ان کا چائلڈ ڈرگز میں انبالو ہے لیکن وہ باہر بتانا نہیں چاہتے کسی فیملی سے باہر نہیں باہر نکالنا چاہتے سٹیگما کی طرف سے جو پبلک شیمنگ پوٹینچلی آ سکتی ہے اس سے بچنا چاہیں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرے یونیورسٹی میں جب ایسے پروگرام کو ہم لاغو کریں گے تو جو بیلٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کس کا یورین چیک ہوگا تو ہم جب کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو کوئی آکے اپ فرنٹ ہمارے ساتھ علج بھی نہیں سکتا لیکن اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی اب لڑائی جگڑے بھی کر رہے ہیں اپنے ٹیچرز سے بھی لڑ رہے ہیں کلاس میں بھی نہیں آ رہا اور نشے کی خرید و فروخت میں بھی ملوث ہے تو پھر پہلے والدین سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ صورتحال ہے اس میں ہم آپ سے کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ساتھ تال میل بنا کے کیونکہ والدین تھوڑا بے بس ہوتے جا رہے ہیں اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے میں اور یونیورسٹی انتظامیہ اگر والدین کو ایمپاور کرے گی یا یونیورسٹی کا وہ ڈپارٹمنٹ جو ڈرگ فری کرنا چاہتا ہے یونیورسٹی کو وہ ڈپارٹمنٹ اپنی سرکاری حصیت میں اپنی ایتھاریٹی کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو تھوڑا بہت موٹیویشن کے ساتھ اس کام میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ہر والدین اپنے بچے کی فلاہو بے بوچ چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں اس کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ طلبہ پڑھائی سے بدک جائیں گے یا کچھ والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی پھر نہیں بھیجیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے طلبہ کا بلا ہوگا اور آخر کار وہ لوگ بھی جو اس وجہ سے پیچھے اٹھے تھے یونیورسٹی سے وہ کسی نہ کسی علاج معالجے میں سے گزر کے اپنے بچوں کو نشے سے نجات دلا کے واپس یونیورسٹیوں میں ڈالیں گے کتنے ہی لوگ ہیں جو ویلنگ ویز میں ہمارے پاس آتے ہیں جو یونیورسٹی ڈراؤپ آؤٹس ہوتے ہیں اور آخر کار ہم انہیں واپس یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اور ان کی منیٹرنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ گریجوئیٹ کرتے ہیں تو مطلب اگر آپ کسی کو یونیورسٹی میں شامل رکھیں اور وہ دوسروں کو بھی نشے کی لط لگاتے رہیں اور آپ سوچ لیں کہ پھر جو میری سوچ ہے کہ جو مجھے مایوسی ہوئی کہ ہم ایک کو علاج معالجے میں سے گزارتے ہیں تو اس دوران نہایت خموشی سے دس اور لوگ جو ہیں اس گدلے پانی میں اور دلدل میں اترتے چاہتے ہیں دوسروں میں آپ سے ایک ذرا سا مشکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی سٹورنٹ ہے اور وہ کچھ نشہ کر رہا ہے اور نشہ کرتے کرتے تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے اس کے برعکس اگر ہم اس کو نشے سے نجات کے راستے پر ڈالتے ہیں اور وہ اتنا ایریٹیٹ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا اسی طرح اسی لائنز پہ اگر کوئی جوب کر رہا ہے ساتھ میں ڈرنک بھی کر رہا ہے نشہ بھی کر رہا ہے مگر کام چلتا چلا جا رہا ہے مگر جو ہی ہم اس کو ڈرنکنگ سے یا اس کی جو نشے کی عادت اس سے روکتے ہیں تو اس کی جوب بھی پیچھے کہیں پسے کچھ چلی جاتی ہے یا جہاں پہ وہ جوب کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بندہ نشہ کرتا ہے ہم اس کو رکھیں گے نہیں یا سٹوڈنٹ ہے یہ نشہ کرتا ہے تو یہ ایک اور پہلو ہے لیکن آپ کے ذہن میں جو بات ہے جو آپ نے بات کہی ہے وہ ایک الگ بات ہے اور جو آپ نے نہیں کہی وہ الگ ہے آپ کا خیال میں ایسے طالب علم کو جو نشہ کر رہا ہے اور ساتھ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کا خیال ہے کہ نشہ اسے کرنے دیا جائے کیونکہ اس نے تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے اور جب وہ تعلیم مکمل کر لے گا تو پھر وہ نشہ بھی چھوڑ دے گا یہ وہ بات ہے جو والدین کا سب سے بڑا ڈیلیمہ ہے کہ وہ اپنے پیارے سے کہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ امتحان گزر جائے بس یہ گرمیاں گزر جائیں پھر سردیاں گزر جائیں پھر یہ ہو جائے پھر وہ ہو جائے پھر گریجویشن ہو جائے پھر میری نوکری لگ جائے پھر میری شادی ہو جائے والی امپورٹنٹ گول کیا ہے نشہ جو ہے چھوڑوانا یا تعلیم جاری رکھنا بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کی زندگی میں جو والی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے وہ ہے نشہ چھوڑانا جبکہ وہ نشہ شروع کر چکا ہو اب اگر اس کا نشہ نہیں چھوڑتا یا نشہ سے نجات نہیں ہوتی تو ویسے تو اس بات کا امکان ہی کوئی نہیں کہ وہ کوئی سٹیڈیز میں کارنامہ انجام دے گا وہ میڈیوکر سا رہے گا وہ ساون بادوں نہ ہرا نہ سکھا وہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی سمپل سی لوجک یہ ہے کہ وائلڈی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں نشہ کی بیماری آ گئی ہے تو آپ اس کی مدد صرف نشہ کی بیماری سے نجات میں کریں گے نہ صرف تعلیم کا معاملہ اس میں اہم ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملوں میں آپ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے اور تمام طرح مدد آپ ایک معاملے پہ دے دیں گے یعنی آپ کا جو فوکس ہے جیسے آپ توجہوں مرکوز کر لیں گے جیسے سورج کی روشنی جب ہم ایک نکتے پہ مرکوز کرتے ہیں تو وہ کاغذ جل اٹھتا ہے اسی طرح جب ہم کسی شخص کی زندگی میں نشہ کی بیماری کو دیکھتے ہیں یعنی جب ہم کسی شخص کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے سب سے اہمیت اختیار کر چکا ہے معاملہ جو نشہ کا معاملہ ہے یا الکوہل کا معاملہ ہے یا ڈرگز کا معاملہ ہے تو فیملی میمبر کے طور پر اور دوست احباب کے طور پر ہم اس کی بدد ہر معاملے میں کرنا چھوڑ دیتے ہیں ما سوائے ایک معاملے کے جو نشہ سے نجات کا معاملہ ہے یعنی ہم انیبلنگ چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کے ہیلو بہانوں کی زد میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں سو چاہے ہم والدین ہو چاہے ہم دوست احباب ہو چاہے اہل محلہ ہو چاہے ڈاکٹرز ہو ہم اپنے مریضوں کی مدد جو نشہ کی بیماری میں مبتلا ہے صرف ایک بات میں کرتے ہیں اور وہ پھر ہم بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جب بہت ساری ذمہ داریوں سے ہم نے ہاتھ کھینچ لینا ہوتا ہے تو ہماری توانائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم ایک پہلو میں یعنی نشہ سے نجات کے پہلو میں اس کی بہت زیادہ مدد کرنے لگتے ہیں پھر اس کی تعلیم کا معاملہ ہو یا دیگر زندگی کی سرگرمیوں کا معاملہ ہو یا جاب کا معاملہ ہو یا اس کے کپڑے لتے کا معاملہ ہو یا اس کی سہر و تفریق کا معاملہ ہو یا اس کی کپڑے کے علاوہ جو زندگی کی دیگر ضرورتیں ہیں یا اس کے کمرے میں ائر کنڈیشننگ کا معاملہ ہو یا اس کی ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہو ان سب چیزوں سے ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور ہم ایک چیز اس کو آفر کرتے ہیں اور وہ ہے نشے سے نجات میں مدد بہت زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سپیرچول دوری ہے مذہب سے دوری ہے یا ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر یہ جم چلا جائے تو بات بن جائے گی کیا جم جانے سے جن چمٹ جاتے ہیں نشے کے یا جنوں سے ازادی مل جاتی ہے اور یہ جو سپیرچول پہلو ہے اور تیسرا سوال سر اس میں میں کر رہا ہوں کہ یہ نشے کے اردگرد دماغی صحت متاثر ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے یہ آخری بات کا جواب میں پہلے دوں گا کہ دماغی صحت پہلے ہی متاثر ہوتی ہے تو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں یعنی موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں جب ہماری زندگی میں جوئے کل ہو جاتا ہے جو کہ ہماری اپنی کتائیوں سے کل ہوتا ہے جب ہم ٹھیک طرح وقت پہ سوتے نہیں ہیں جب ہم لوگوں سے جگڑے فساد کرتے ہیں جب ہم کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور ایک جگہ کاؤچ پوٹیٹو بن کر بیٹھے رہتے ہیں تو موڈ ڈس آرڈر اگر ہماری جینز میں ہو تو وہ اوبر کے سامنے آ جاتا ہے لیکن ایک دفعہ جب موڈ ڈس آرڈر کے لیے ہم ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس بات کا فیصلہ ہم نہیں کرتے اتفاقات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈرگز موافق آئیں گی یا ہمیں وہ موافق نہیں ہوگی اگر ہمیں ڈرگ موافق آئے گی تو ہم کسی قسم کے فکر سے فارغ ہو جائیں گے اور جب ہم فکر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی امپورٹنٹ ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر سکتے لہٰذا جب ہم بہت مشکل میں پھر جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم بل کیوں نہیں ادا کر رہے یا ہم سٹیڈی کیوں نہیں کر رہے یا اپنے فرائز کیوں نہیں پورے کر رہے لیکن اگر موافق نہیں آتی ہیں ڈرگز تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جسم میں پھر ذریعے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ پیرانویا ہونے لگتا ہے بہت زیادہ شکوک و شبات بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری اندرونی ایریٹیبلیٹی اور تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے نفسیاتی بیماریاں ہمیں آکے گیڑ لیتی ہیں بعض اوقات ڈپریشن بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر معاملہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے لیکن وہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک بہیخہ کے طور پر ایک ہمدرد کے طور پر ایک والدین کے طور پر یا بہن بھائیوں کے طور پر ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی کو چلتے رکھیں ہم اسے اچھی گاڑی لے کے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں کرے گا ہم اس کو برینڈڈ کپڑے لے کے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے شاید یہ اس کو بہت اچھا فیل ہوگا ہم اسے ہر ہفتے ایک کلین سلیٹ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہے بغیر یہ عزیوم کرتے ہیں کہ جب ہم یہ میربانیاں فرمائیں گے تو یہ نشہ چھوڑ دے گا تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم کسی کی زندگی میں سے کانٹے چنتے رہتے ہیں اور وہ نشہ کرتا رہتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے ذہن میں یہ نتیجہ آخذ کرتا ہے کہ میری زندگی بلکل ٹھیک چل رہی ہے میری جوب بلکل ٹھیک چل رہی ہے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں میں پاس بھی ہو رہا ہوں اور پھر میرے گھر والے کیوں میرے نشہ کے استعمال پر اگلیاں اٹھاتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ نشہ کرنے سے جو تکلیفیں کسی کی زندگی میں ابرتی ہیں ان تکلیفوں سے صرف وہی بندہ فیدہ اٹھا سکتا ہے یعنی نشہ کرنے والا اور گھار والوں کو یا پیار کرنے والوں کو وہ تکلیفیں اپنی جان پر نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ روگی ہو جاتے ہیں اور ان کا مریض یہ کہتا رہتا ہے کہ میں تو بھلاچنگا ہوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جائیں علاج کے لیے سو جو انیبلنگ ہوتی ہے یعنی جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرنے کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھستا ہے تو آپ اس مصیبت سے اس کو نہیں نکالتے تاکہ وہ کنیکٹ کر سکے کہ میں نے نشہ کیا تھا اس سے یہ مصیبت میں میں پھست گیا لیکن اگر ہم کسی کو جو کہ مصیبت میں پھستا ہے یا تھانے جہاں پھستا ہے اور ہم جا کے چھڑاتے ہیں اور پھر بڑی لانتان بھی اس کو کرتے ہیں اور اس کی بیستی کرتے ہیں تو وہ اس دن بیستی کرا بھی لیتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام کر کے یا نشہ کر کے معاشرے میں پنپ سکتا ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس کمرہ ہے اس میں ایسی لگا ہوا ہے اور اس کو پاکٹ منی ملتی ہے اور وہ چونکہ نشہ کے زیرے اثر ہوتا ہے اس کا برین جو ہے وہ نشہ کے تابع ہوتا ہے تو وہ زیادہ پلس مائنس نہیں کر سکتا وہ زیادہ اچھے نتائج نہیں نکال سکتا اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ماوف ہو چکا ہوتا ہے سو اگر کوئی یونیورسٹی پڑتا ہے اور نشہ کی بیماری میں بھی ہے تو بہترین حل اس کا یہ ہے کہ جب تک وہ نشہ نہیں چھوڑتا والدین اس کو خود ہی یونیورسٹی نہ بیجیں اور یا کم از کم جب تک وہ نشہ چھوڑنے کے اقدامات نہیں کرتا تب تک اس کو یونیورسٹی نہ بیجیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی اپنی جذبتی کمزوریوں کی وجہ سے میں اتنی سخت بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا تجربہ ہے اتنے عرصے سے جو میں نشہ کے مریضوں کے ساتھ ہی میری ساری زندگی گزری ہے تو میں یہ احساس دے لانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے اگرچہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ سٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں یا اتنے پرسنٹ سٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو لیکن جتنے پرسنٹ بھی سٹوڈنٹ نشہ کرتے ہیں وہ سب لوگ چاہے وہ دو پرسنٹوں میری نظر میں وہ اتنے ہی اہمیں خاص طور پر معاشرے میں جو لوگ نشے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یا تو بہت اعلیٰ درجے کے اچیور تھے اور پھر ان کو ٹینشنوں نے نشے کی طرف الجا دیا اور آہستہ آہستہ وہ پس ماندہ ہو گئے یا پھر وہ ابھی یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے اچیور بننا تھا اور نشے کی بیماری نے ان کو بن کھلے ہی مرجا دیا سو دو میں سے کوئی بھی سیچویشن ہو نشے کی بیماری ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے جو کہ نہ صرف اس مریض کی زندگی کو تباہ کرتی ہے بلکہ اس سے پیار کرنے والے بہت سارے لوگوں کو روگی بنا دیتی ہے اور بربادی کی طرف دکیل دیتی ہے دوسری کوئی بیماری مجھے اس کے مقابلے میں اتنی چلاک اور ایار بیماری نظر نہیں آتی جو اپنا سروائیول خود کرتی ہے جب آپ کسی بھی بیماری پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ اتھیار ڈالنا شروع کر دیتی ہے آپ ملیریہ پر اٹیک کریں اقدام اتھیار ڈال دیتی ہے آپ ٹی بی پر اٹیک کریں وہ ایستہ ایستہ اتھیار ڈال دیتی ہے آپ ڈائیبیٹیز پر اٹیک کریں تو وہ جلدی آپ کا شگر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نشے کی بیماری پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نشے کی بیماری خود ایسی چلاکیاں اور ایاریاں مریض کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کوششوں کو بڑی کامیابی سے سیبوٹیج کرنے لگتا ہے سر یہ جو بچے سکول میں جاتے ہیں اگر وہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں او لیولز میں ہے میٹرک میں ہے تو یہ خیال کہ چلیں میٹرک تو کر لیں بنیادی تعلیم حاصل کر لیں کالج جائیں گے وہاں ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر یونیورسٹی میں جائیں گے اس کے بعد وہ اپنا جو پروفیشنل سفر ہے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا آج کل میں کہ ہماری ائرلائنز جو ہے اس کے دو پائلٹس جو تھے ان کو اس لیے روک لیا گیا کہ ان کو لگا کہ وہ شاید انہوں نے انڈر انفلونس ہے شراب پی ہوئی ہے تو یہ جو ہیں لوگ جو پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی ٹریننگ میں ہیں یا تعلیم میں ہیں تو یہ بعد میں جا کے کیا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں یا نشے کی بیماری ان کے ساتھ روک بن کے چلتی رہے گی دیکھیں یہ ایک بیماری ہے سب سے پہلے بات ہمیں اس ٹرپ سے نکلنا ہوگا کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے اگرچہ بظاہر یہ کردار کی خرابی نظر آتی ہے لیکن دیپ ڈاؤن یہ ایک بیماری ہے لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ کوئی ڈرگ یا الکوہل یوز کرتے ہیں یا تو انہیں وہ معافقہ آتی ہے تو ان کی زندگی پسماندگی کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ ان کا جو موڈ ہے وہ ایسے رہنے لگتا ہے کہ جیسے کچھ فکر ہی نہیں ہے اور اگر وہ انہیں معافق نہیں آتی تو پھر ان کے اندر عذیتوں کے بہت پہاڑ جنم لینے لگتے ہیں اور اس دوران وہ کسی نہ کسی طرح نشا کرتے کرتے اپنی گاڑی کو دکیلتے رہتے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ چپڑی ہوئی اور دو دو ہوں مطلب ہم دونوں کام چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ نشا بھی چھوڑ دے یہ تعلیم بھی جاری رکھے یہ نشا بھی چھوڑ دے یہ جوب بھی جاری رکھے لیکن ایسی لگجری اویلیبل نہیں ہے ماں سوا ان لوگوں کے جو بالکل ابتدا میں ہیں یا جن کا ابھی معاملہ بہت گمبیر نہیں ہوا جو لوگ بھی سیریسلی اس بیماری میں اتھر چکے ہیں جس کی کچھ واضح نشانیاں ہیں ان کے موڈ خراب ہونا ان کی پرفارمنس خراب ہونا سکول میں یا ورک پلیس پہ ان کے روئے خراب ہونا ان کا قیدے کانون پر نہ چلنا ان کا جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا اور دن بہ دن ان کی حالت بظاہر دیکھنے میں اپنے بہن بھائیوں کی نسبت بہت مختلف اور خراب نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹاپ پرارٹی کا کام ہے کہ سب سے پہلے انہیں نشے سے نجات دلائی جائے اور اس کے بعد انہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے میں مدد دی جائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ایک دفعہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پیچھے جو اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے وہ ایک سال میں تین سال کی ترقی کرتا ہے میں نے اس کو بہت پروسپیریٹی کی طرف ہمیشہ اس بندے کو جاتے دیکھا ہے کہ جو نشہ چھوڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ تھپکی دینی چاہیے اور ریوارڈ سے نوازنا چاہیے کہ جو نشہ چھوڑ کے آگے بڑھنے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پچھلے دس جو پریزیڈنٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تین ایج میں یا نوجوانی میں نشہ کرتے تھے اور پھر انہوں نے نشہ چھوڑا پھر پولیٹکس میں آئے اور انہوں نے ڈرگ فری لائف گزاری اور امریکہ کے صدر کے طور پر اپنے فریزن جان دیئے گی مسلسل پچھلے دس جو امریکن فریزنٹ ہیں مجھے تو دھڑکا لگ گیا ہے کیونکہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو چیزیں پہلے ہوتی ہیں وہ بعد میں ہمارے ملک میں بھی ہو جاتی ہیں اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی لوگ اس بات کی قدر کرنا چاہیں کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں اصلاح کر لی ہے اور ایسا وقت بہت جلد آنے والا ہے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم اصلاح کے رستے پہ چلتے ہیں تو ایک اور نشانی سامنے آتی ہے اگر ہم سچ مچ اصلاح کے رستے پہ جا رہے ہوں تو پھر ہم شیم سے نکل جاتے ہیں پھر ہمیں اس سے غرض نہیں رہتی کہ کسی کو کیا پتا ہے ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم امپروومنٹ ہماری ڈیسٹینیشن بن جاتی ہے اور ہم تو شب و روز اسی کام سے وہ بستہ ہیں اور اپنی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھائے رہتے ہیں اور چارہ کرتے ہیں اور بعد میں رگریٹ صرف ایک ہی رہتا ہے کہ ہم نے اصلاح اتنی دیر سے کیوں کی سر آج کی پروگرام کا آخری سوال کہ کیمپسز میں ڈرگز ختم کرنے کے لیے طالبین کو ان سے بچانے کے لیے آپ نے سسٹمز کچھ رائج کرنے کے لیے کا وہاں پہ جو ایک سپیس ہے اور جو آج ہماری ٹیکنالوجی ہے موبائل فونز ہیں سمارٹ فونز ہیں ان کو کیسے بروے کار لائے جائے دیکھیں پہلے ہم نے دو چیزوں پہ بات کی یعنی موٹیویشن اور سکلز پہ بات کی یعنی ویل اور سکلز پہ بات کی اب میں دو اور چیزوں پہ پھر میں بتاتا ہوں کہ جو پیئر پریشر ہے یہ یونیورسٹی میں خود سے تخلیق کیا جا سکتے ہیں خود سے ایسے گروپ بنایا جا سکتے ہیں تاکہ جو طالب علم کسی گروپ سے بیلونگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی چوئس نہ ہو ان کے پاس کئی چوئسز ہوں یعنی یونیورسٹی انتظامیہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بندوبست کریں کہ لوگوں کی یہ جو بیلونگ کرنے کی ضرورت ہے کسی گروپ کے ساتھ یہ یونیورسٹی پوری کرے یونیورسٹی ایسے گروپ تخلیق کرے جو نون ہوں یونیورسٹی کے اپرووڈ ہوں اور جو ڈرگز اور ان چیزوں میں نہ ہوں اور جو ٹیلینٹڈ لوگ ہوں جو سٹڈیز میں آگے بڑھنے والے ہوں تو کسی بھی طالب علم کے لیے جو ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گروپ سے بیلونگ کرنا چاہتا ہے تو یہ کام جب ہم اس کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا جو یہ سوشل کیپٹل ہے جسے ہم کہیں گے سرمایہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ تم اس سے نہ ملو تم اس سے نہ ملو تو تم اس سے نہ ملو تو بچے ہماری بات نہیں سنتے کیونکہ ہم انہیں وہ لوگ مہیا نہیں کر رہے ہوتے کہ جن سے ملنا ہے اور چوتھی چیز جیسے میں نے کہا پہلی ویل ہے پھر سکل ہے پھر سوشل کیپٹل ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ منٹرنگ ہے کہ یونیورسٹی میں منٹرنگ سسٹم جو ہے منٹارز ہوں جیسے اس پروگرام کا انچارج جو ہو وہ منٹار ہو اور پھر نیچے بے شمار منٹارز ہوں جیسے یونیورسٹی میں منٹرز ہوتے ہیں تو ویسے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ منٹارز بھی ہو سکتے ہیں اس سے ان سٹوڈنٹ کی عزت افضائی بھی ہوگی کہ جو لیڈرشپ کوالیٹی سے مالا مال ہیں اور دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ تالمل بھی بنا سکتے ہیں تو منٹارز کی ضرورت ہے اور پانچویں چیز اس میں ہے کہ اس پروگرام میں جب ہم یونیورسٹی میں ڈرگز ختم کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو پھر پروپر گول سیٹنگ ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے میں کتنی پروگرس ہوگی اگر وہ پروگرس نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی تو حکمت عملی کیسے بدلیں چیزوں کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا پڑے گا اور جب ہم چیزوں کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر جو ایک سمال پکچر ہے وہ بگ پکچر کے طور پر نظر آنے لگتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خرابی ایکزیکلی کس جگہ کیسے پیدا ہوتی ہے سو ایک ڈیلی انونٹری کی ضرورت ہوگی جیسے ہر کام کا آج میں حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ کوئی پرچون کی دکان یا کوئی کاروبار یا کوئی ٹیکسٹائل بل جو بیلنس شیٹ کے طور پر روزانہ پروفٹ میں یا خسارے میں جاری ہے مہانہ پروفٹ میں یا خسارے میں جاری ہے تو یونیورسٹی میں یہ جو ڈرگز کا سلسلہ ہے اس سے جو ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہتر نتائج دے رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں وہ وائٹل بیہیوئرز ہیں اور کونسی چیزیں جو ہیں کم فائدہ دے رہی ہیں تو ان کو ذرا کم کرنا شروع کر دیں اپنی انرجیز کو چینلائز کرنا شروع کہ صحیح طرف اور چھٹی چیز جو ہے کہ نون لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا اتنی اتنی خوبصورت یونیورسٹی ہیں جہاں چند دن پہلے گئے تھے میرے خالے وہ دنیا کی چند خوبصورت ترین یونیورسٹیوں سے میں سے ایک ہے لاہور کے مرکز میں سینکڑوں ایکر ارازی اور بہت ہی خوبصورت کیمپس سو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا یہ جو کھلا محول ہے اس میں فاصلے اور قربتوں کو اس طرح تخلیق کیا جا سکتا ہے کہ جس سے ہمیں بہتر نتائج ملنا شروع ہوں کون کس کے قریب ہوتا ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے اور کون کس سے دور ہوتا ہے تو بہتری پیدا ہوتی ہے یا وائسے برسا تو ان چیزوں پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ کیسے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیچر سے قریب ہوں کن ٹیچر سے قریب ہوں کون سے ٹیچر ہیں جو انفلوینسر ہیں کون سے ٹیچر ہیں جو رول موڈل ہیں کون سے ٹیچر نہیں ہیں ایک دم کچھ آپ نہیں کرتے لیکن جو ٹیچر سٹوڈنٹس پہ اچھا انفلوینس نہیں ڈالتے تو جتنی جلدی ہو سکے ان سے دوری اختیار کرنا بھی کار آمد ہوگا پلس جو نون لیونگ چیزیں ہیں جیسے کہ یونیورسٹی میں کچھ ایسی سینگز لکھی ہو سکتی ہیں جس سے فائدہ ہو کچھ لٹریچر ہو سکتا ہے جو کہ ان کے کریکلم کا حصہ ہو سٹوڈنٹس کے اندر یہ رجحان پیدا کیا جائے کہ ڈرگز کے بارے میں اویرنیس حاصل کریں گوگل پہ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ طلبہ کو پتا ہے کہ ڈرگز نقصان نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلبہ کو بالکل نہیں پتا کیونکہ جو لوگ زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے ہوتے ہیں مدبر عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں تو ان کو بہت ساری باتوں کو پتا چل جاتا ہے تو پھر وہ عظیم کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو بھی پتا ہوگا ٹین ایجرز کو بھی پتا ہوگا آپ کبھی بھی اس بات کو چانس پہ نہ چھوڑیں اور اگر آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا آپ کا دوست ہے اور آپ کو موقع ملے کہ اس کو کچھ زندگی کی سچائیاں بتا دیں آپ تو ضرور بتا دیں آپ یہ فرض نہ کریں کہ ان کو تو پتا ہوگا سو گوگل پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں ڈرگز کے بارے میں پتا کریں اور سائنٹفک حقائق جانیں اگاہی حاصل کریں اور یقین ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا رجحان یہ نشے کے ذریعے ہائے حاصل کرنے کی بجائے یا نشے کا مزا حاصل کرنے کی بجائے آپ نیچرل ہائے میں یقین رکھنا شروع کر دیں گے جو کہ بہت اچھا ہے اگر آپ پلائر کے سٹوڈنٹ بن جائیں گے تو آپ کو پلائر پرنسپلز بھی پتا چل جائیں گے اور پلائر پرسکپشن کا بھی پتا چل جائے گا اور آپ زندگی میں نیچرل ہی ہر وقت اچھا محسوس کریں گے اگر آپ اپنے موڈ کی پرورش کریں گے مزاج کی پرورش کریں گے آپ اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کریں گے تو یقینی طور پر خوشیاں جو ہیں آپ کی اندر سے ابرنا شروع جائیں گے بہت شکریہ رکھ صداقت آپ کا آپ نے پارٹسپیٹ کیا آپ کا بھی مسترم شاہ ندیم دور اور آمنہ نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کی نشیست خواتین و حضرات اس بارے میں کہ کس طرح سے کیمپسز پاکستان میں خاص طور پر یہ جو افتاد ہے لیٹ سیونٹی سے بڑھتی ہوئی ہیروین جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی اب چرس کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ینگر لوٹ وہ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں کس طرح سے ان کو اس سے بچایا جائے کس طرح سے معاشرے میں یہ شعور بیدار کیا جائے اور کس طرح سے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جائے جائے آج کی نشیست آپ کے سننے کا پارٹسپیٹ کرنے کا بہت شکریہ ویلنگ ویس کے فورم سے آج کی پروگرام یو آسپ فورٹ میں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ